موسیقی پلپل کی خبر نیشن نیوز انڈیا ٹرنٹی فور پر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ جو آج سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی گئی ہے شیعہ وقبورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رزوی کی طرف سے اس کی بھرپور طریقے سے ہم مضمت کرتے ہیں صرف ہم ہی نہیں بلکہ آل انڈیا شیعہ پسلا بول بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہے جو یہ کہا گیا کہ قرآن پاک کی چھبیس آیتیں غلط ہیں اور وہ چھبیس آیتیں قرآن پاک سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک زیر و ایک زبر قرآن پاک سے نہیں نکالا جا سکتا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک نے مولا کائناس سے لے کے ہمارے آخری امام تک نے کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت کو نہ نکالنے کی بات کی نہ ہٹانے کی بات کی لہذا قرآن میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ آتنگوات کی دعوت دیتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَيَا دِينَ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارا دین پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا اپنا کلام ہے جس کو کہ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے اور خود اسی قرآن میں اللہ نے یہ باد اشاعت فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو خود نازل کیا ہے اور یقینی طور پر اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے لہذا پندرہ سولہ یا آیتیں تو دور کی بات ایک آیت بھی بہت دور کی بات ایک حرب بھی یا ایک زبرزیر پیش میں بھی دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی لہذا جن لوگوں نے کورٹ میں یہ اپیل پیٹیشن دائر کیا ہے قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروب کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس سے ہمارے اس عظیم و شان ملک کی بدنامی بھی پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے لہذا ہمیں پورا یہ یقین ہے کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت ملک کا سپریم کورٹ اس پیٹیشن کو انشاءاللہ خارج کر دے گا اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جس سے یہ آئندہ کسی کی بھی یہ حمت اور جردت نہ ہو کہ وہ کسی کے بھی مذہبی عقیدے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قطار اللہ حکیم وآلت و صادقین اِنَّا نَحْنُوا نَذَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لِخَافَ الظُّونَ صدق اللہ علی رضیم اللہ تبارک و تعالی کا صاف اعلان ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں اللہ محافظ قرآن مجید ہے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ تحریف ہو سکے اور تمام شیعوں کا عقیدہ یہ ہے میں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان پھائے سننے ہر بسنگ والا سننے کے شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید تھا آج بھی وہی ہے و قیامت تک وہی قرآن مجید رہے گا نہ اس میں ایک حر کی تبدیلی ہے نہ لفظ کی تبدیلی ہے نہ ایک زیر الزبر کی تبدیلی ہے کوئی اس میں نہ چینج ہوا ہے نہ اس میں کچھ کٹا ہوا ہے نہ اس میں کچھ بڑھا ہوا ہے جو بھی ویسا کہہ رہا ہے وہ نجس ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ مخالف ہے اسلام کا دشمن ہے اسلام دشمن طاقتوں میں ایجنٹ ہے اور یہ جو سابق چیئر میں ان کا بیان آیا ہے یہ بہت سے کٹرپلتی لیڈر ہیں یہ اس کی ہاتھی جاتے رہتے ہیں سی آجی مخانے میں ان کی یہ اگوائی کرتا ہے وہاں ایاشیوں کا سامان پورا فرامس کا اور وہاں کے اوپر ان سے ایاشیاں کرواتا ہے وہاں کے اوپر اور اس کے بعد اپنے کے چوریوں سے بچانا چاہتا ہے اپنے کو سی وی آئی کوئری سے بچانا چاہتا ہے اس لیے اس قسم کا بیان دی رہا ہے وہ لہذا ہم اس کی سخترین مضمت کرتے ہیں شیعہ سے وہ خارج ہے اسلام سے وہ خارج ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ مسلمان ہے بلکہ وہ اس سے خود کہا ہے کہ کسی مندر مجھے نوکری مل جا تو وہی میں جھاڑو دیتا رہا تو اس کا کام یہی ہے کسی مندر میں جھاڑو دے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ذرہ برابر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے جاڑو دیتا ہے